بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پنجاب اور لاہور اس وقت سیاست کا مرکز ہے اور سیاستدانوں کی لڑائی یہاں جاری ہے ایک دنگل ہے لوگ محضوظ بھی ہو رہے ہیں مایوس بھی ہو رہے ہیں پریشانی بھی ہے ہی جانی کیفیت ہے کل وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے گورنر کی ایڈوائز پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا اور وزیر اعلیٰ پنجاب چوزری پرویز لاہی صاحب نے وہاں اعتماد کا ورڈ نہیں لیا اس لیے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے خبر چلی اور رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ چار بجے کے بعد کیونکہ چار بجے وقت مقرر تھا اعتماد کا ورڈ لینے کے لیے تو چار بجے کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز لاہی اپنے منصب پر برکار نہیں رہے اور انہیں فوراں ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا پھر یہ سات بجے کی ٹائم لائن آئی اور پھر بارہ بجے آئی لیکن آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں صبح پانچ بجے ہیں ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے لیکن ابھی تک گورنر ہاؤس میں اجلاس چل رہے ہیں اور اسرار کیا جا رہا ہے گورنر سے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کریں کانونی پوزیشن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب وزیر اعظم کی طرح اسمبلی کی اکثریت کرتی ہے یعنی وزیر اعلیٰ کی اپائنڈک اتھارٹی پنجاب اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی کی اکثریتی پارٹی اور ارکان کی اکثریت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپائنڈ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو منتخب کرتے ہیں مقرر کرتے ہیں جب یہ انتخاب مکمل ہوتا ہے تو سپیکر اسمبلی ایک سمبلی تیار کرتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ جی میری نگرانی میں یا جو پریزائیڈنگ افسر سپیکر کی بجائے پریزائیڈنگ افسر کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہوگا پریزائیڈنگ افسر ایک سمبلی تیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری نگرانی میں انتخابات ہوئے اور فلان شخص نے اتنے ووڈ لیے اکثریتی ووڈ لیے اس کے مقابل میں فلان شخص جو تھا اقلیتی ووڈ اس کے تھے اور امان کی اکثریت نے اس شخص پر فلان شخص پر اعتماد کا اظہار کیا اس لیے یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے مقرر ہو چکا ہے اس سمبلی کی روشنی میں گورنر نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے یعنی وزیر اعلیٰ کا تقرر گورنر کا اختیار نہیں ہے گورنر کے انتخاب اور امان کے اعتماد کا پیمانہ بھی گورنر کے پاس نہیں ہے سپیکر کے پاس ہے اور سمبلی بھی سپیکر کرتا ہے جس پر گورنر نے دسخط کرنے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے جس کو ایک نوٹیفکیشن سے مقرر کیا جائے اور اس کو دوسرے نوٹیفکیشن سے فارے کر دیا جائے وزیر اعلیٰ کو فارے کرنے کے تین طریقے کار ہیں نمبر ون اس کو اعتماد کے ووڈ کیلئے کہا جائے اور وہ اعتماد کا ووڈ نہ لے سکے ناکام ہو جائے تو وہ فارغ ہو سکتا ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے تو اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے اور فارغ کرنے کا پروسیجر بھی وہی ہے جو اس کو مقرر کرنے کا ہے کہ سپیکر ایک سمری تیار کرے گا وہ لکھے گا کہ جس کے خلاف اعتماد کی تحریک آئی تھی وہ اعتماد نہیں لے سکے یا عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور عدم اعتماد ہو گیا ہے تو اب یہ ہاؤس کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے اس لیے ان کو فارے کر دیا جائے تیسرا طریقے کار یہ ہے کہ کسی عدالت میں اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت پیش کیا جائے جس کی بنیاد پر وہ نا اہل قرار پائے یعنی نا اہلی کا فیصلہ ہو مجاز عدالت کی طرف سے تو وہ فراغ ہو سکتی ہے اس میں کہیں بھی گورنر کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ آئین نہ پڑھا جاتا ہے نہ آئین پر عمل ہوتا ہے اور نہ آئین کا کوئی احترام موجود ہے اس لیے تجزیے بھی ہوئے اس پر دلائل بھی دیئے گئے اور آج تک اس وقت تک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گورنر کسی وقت بھی وزیرعالہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں ریزن کیا ہوگی اور کیوں کہ جی چار بجے کا وقت میں نے مقرر کیا تھا انہوں نے اعتماد کا ووڈ نہیں لیا حالانکہ چار بجے کا وقت جو انہوں نے مقرر کیا تھا وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے مقرر ہوا تھا اور اسمبلی کا اجلاس چودری پرویز لہی نے نہیں بلانا تھا اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا جناب سبتہین خانے جو سپیکر ہیں اسمبلی کا اجلاس انہوں نے نہیں بلایا اس کی الگ وجوہاتیں وہ لے کر دے چکے ہیں اس میں پرویز لہی کہیں ہیں ہی نہیں سین میں وزیر اعلیٰ کہیں ہے ہی نہیں نہ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووڈ لینے سے انکار کیا نہ اعتماد کے ووڈ میں وہ ناکام ہوا کیونکہ وہ اجلاس ہی نہیں ہوا جس میں یہ سارا پروسس ہونا تھا اب اگر ایسا ہوتا ہے گورنر کو اقدام کرتے ہیں تو اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جنگل کا قانون تو ہے نہیں پاکستان کوئی کچھ بھی کہے لیکن بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے یہاں آئین کا احترام نہیں ہوتا ان پر نہیں ہوتا لیکن اوورال جو ہے ایک بہرحالامی قرآست ہے اور کسی قائدے قانون کے تحت چلانے کی کوشش کی جاتی ہے میں انیس سو ترانوے کی مثال دوں گا جمعین واشیف صاحب کی حکومت عیسیٰ خان صاحب نے توڑ دی اور پھر سپریم کورٹ نے متفقے طور پر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یعنی فل کورٹ بینچ نے اس کو بحال کر دیا اس وقت میاں نواز شیف صاحب کے بحالی سے پہلے پنجاب میں وٹو صاحب کی حکومت قائم ہوگی تھی انہوں نے غلام ایدروائین صاحب کو حدم اعتماد کے ذریعے فارغ کر کے حکومت سنبھال لی تھی تو نواز شیف صاحب کی شدید خواہش تھی کہ پنجاب میں کسی طرح ان کی حکومت قائم ہو لیکن کوئی راستہ ان کو مل نہیں رہا تھا تو کچھ ایسے ہی قانون دانوں نے جیسے جناب بلیگ الرحمان صاحب کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں اس وقت نواز شیف صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں وہاں ایک قرارداد منظور کریں منظور وٹو کے خلاف اور حکومت پنجاب کے خلاف اور گورنر پنجاب کے خلاف گورنر پنجاب جناب فواج چوہ صاحب کے انکل چودی علطاف حسین صاحب تھے جو ماہر قانون بھی تھے اور بھاگ سیاست دام تھے اور قرارداد منظور کرنے کے بعد منظور وٹو کے حکومت کو چلتا کریں اور وہاں ایک وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈمسٹریٹر مقرر کر دیں کیونکہ گورنر تو آپ اتار نہیں سکتے گورنر تو موجود ہے اور وہ اس وقت گورنر کا تقرر صدر کے سوابدی دی اختیار تھا کیونکہ آٹھویں ترمیم آئین کی موجود تھی اس میں حکومت بے بس تھی چنانچہ جب یہ میٹنگ ویٹنگ ہوئی ساری تو حاجی صحف اللہ صاحب جو ماہر قانون بھی تھے پارلیمنٹرین بھی تھے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اکثریت تھی مشترکہ اجلاس میں اقرارداد منظور ہوئی کہ جی منظور وٹو کی حکومت فیل ہو گئی ہے آئینی ڈھانچہ ختم ہو گیا ہے پنجاب میں تو حکومت وفاقی حکومت ایک ایڈمیسٹریٹر مقرر کر رہی ہے جو پنجاب کا انتظام اور انسلام چلائے گی اور جناب میاں محمد عزت صاحب کو جو سابق گورنر تھے پنجاب کے ان کو ایڈمیسٹریٹر مقرر کر دیا گیا جب یہ سب کچھ ہو گیا اور صدر کی توسیق کے بغیر اس قرارداد کی توسیق صدر کی طرف سے ہونی تھی نہیں کرائے گی اور گزر نوٹیفیکشن بھی یک طرف طور پر گزر نوٹیفیکشن میں یہ قرارداد اور یہ فیصلہ شاہ کر دیا گیا اور وہ جاری کر دیا گیا تو پھر اجلاس ہوا وزیراعظم ہاؤس میں تو حاج صاحب اللہ صاحب نے پھر ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے اول تو یہ قرارداد جو ہے صدر کی توسیق کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر چونکہ آپ نے ایک سکہ شاہی کی ہے گزر نوٹیفیکشن کر دیا ہے لیکن آپ ایڈمیسٹریٹر کسی آوٹسائیڈر کو نہیں لگا سکتے ایڈمیسٹریٹر جو ہوگا وہ گورنمنٹ فنکشنری ہونا چاہیے یعنی آپ چیف سیکرٹی کو لگا سکتے ہیں کسی وفاقی سیکرٹی کو لگا سکتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری کو آپ لگا سکتے ہیں ایم این اے جو ہوتا ہے یا سابق گورنر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ فنکشنری نہیں ہوتا خالد امیساق صاحب بہت بڑے قانوندان تھے بڑے ایکسپرڈ تھے آئین کے انہوں نے کہا کہ آج سے میں اس سے خلاف کرتا ہوں ہم لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہ معاملہ چیلنج ہوگا اور اس پر عمل درامت نہیں ہوگا سٹیٹ مشینڈی اس پر عمل درامت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کریں جی آپ نوٹفکیشن ہوا امیہ عظر صاحب کو اطلاع دیگی کہ آپ فوراں پہنچیں سیکٹی ایٹ اور جا کے پنجاب کا انظام انسرام سنبھالیں وٹو صاحب نے اپنے چیف سیکٹی جعوید قریش صاحب سے کہا کہ آپ نے امیہ عظر صاحب کو گورن پنجاب سیکٹی ایٹ میں داخل نہیں ہونے دینا آئی جی کو اور چیف سیکٹی کو انہوں نے انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا گورنر نے بھی کہہ دیا انظامی مشینڈی سے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ میاں عظر صاحب نے جب وہ تیار ہونے لگے تو پولیس نے تو ان کو پروٹوکول دینے سے انکار کر دیا وہ تو پنجاب پولیس تھی تو میاں عظر صاحب نے وزیراعظم نوار شیف صاحب سے کہا کہ جی کیا کروں میں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں آرڈو کر رہا ہوں رینجز آ رہی ہے رینجز آپ کو لے کے جائے گی اور سیویل سیکٹریئٹ کا انظام آپ کے حوالے کرے گی جب یہ آقامات جاری ہوئے رینجز کو پنجاب رینجز کو تو منظور وٹو صاحب کے ساتھ ہی نسولہ خان دریشہ کو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی ظاہر رجوع کیا ہائر ایتھارٹی سے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مزاق بن گیا ہے اس طرح تو صوبہ نہیں چل سکتا اور رینجز کو ایک غیر قانونی حکم دیا گیا ہے ایک ایسے شخص کو جس کی کوئی عینی قانونی حیثیت نہیں ہے صوبہ کے انظام انسلام کیسے سونپا جا سکتا ہے رینجز نے ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف سے رجوع کیا جناب عبدالوحید کاکر صاحب تھے انہوں نے آدھا گھنٹہ مانگا اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے جائے گھنٹے میں جائے گھنٹے میں جائے گھنٹے سے پوچھا کہ اس آرڈر کی جو افاقی حکومت نوڈفیکیشن جاری کیا ہے کیا حیثیت ہے تو جائے گھنٹے نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ صدر کی توسیق کے بغیر اس نوڈفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ گورنر بھی وہاں آئینی طور پر اپائنٹڈ موجود ہے اور وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود ہے جو منتخب ہے ایوان کا اور اس پر ایوان نے کوئی عدم اعتماد نہیں کیا اور حکومت بھی حکومتی مشنی بھی وہاں موجود ہے اور پنجاب میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ غیر معمولی اقدام کیا جا سکے چنانچہ میاں حضر صاحب گھر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور چند دنوں کے بعد میاں نواز شیف صاحب کی اپنی حکومت وفاقی حکومت ختم ہو گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو مسلم لیگ نون نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا یا ماضی کا وہ تجربہ دھورانا چاہتی ہے کہ پھر ایک بوران پیدا ہو پنجاب میں پھر وہ ڈی نوٹیفائی کر کے وزیرعالہ کو منتخب وزیرعالہ کو ایک بری مثال قیم کریں کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا کہ اگر اسی طرح صدر پاکستان اپنے اختیارات بروے کار لاکر گورنر کی طرح وہ وزیرعظم شہباز شیف صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں تو اس کو کس بیس پر چیلنج کیا جائے گا جو بات گورنر کے لیے جائز ہے وہ صدر پاکستان کے لیے کیوں ناجائز ہے اگر وہ آج کسی وقت ایک خط لکھیں سپیکر اسمبلی کو کہ رات نو بجے آپ کہیں وزیرعظم سے کہ وہ اعتماد کا ووڈ لیں اور سوہ نو بجے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں کہ اعتماد کا ووڈ نہیں کر سکے کیونکہ ٹائم لیمیٹ تو آپ مان ہی نہیں رہے کہ دس دن کی ہونی چاہیے مضور وٹو کیس میں آ چکا ہے اب اگر چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے میں آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ وزیرعالہ سے تو چار گھنٹوں میں وزیرعظم بھی وزیرعظم سے بھی مانگا جا سکتا ہے تو یہ قانونی طور پر شعصی طور پر اخلاقی طور پر جمہوری طور پر کوئی منطق نظر نہیں آتی اس طرح کے کسی اقدام کیا اور میں اپریشیڈ کروں گا گورنر بریگو رحمان صاحب کو کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ابھی تک جب تک ساڑھے پانچ بجے تک انہوں نے کوئی ایسا نوٹفکیشن جاری نہیں کیا یا وزیرعظم کو ڈی نوٹفائی نہیں کیا ابھی اطلاعات ابھی بھی چال رہی ہیں کہ شاید وہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے دباؤ ان پر بہت زیادہ ہے اس ملیق کی طرف سے موری قوتوں کو بھوکتنا پڑے گا عدم اعتماد کی تحریک کو ٹیک اپ کل کیا جا رہا ہے آپ انظار کریں اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو چودری پرویز علیہ صاحب کو ووٹ آؤٹ کر دیں یہ فس کریئٹ کرنے کی انارکی پیدا کرنے کی لاکانونیت کی کوئی تک بظاہر نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایسا گن ڈالا جائے کہ کوئی نیریٹیو حکمان اتحاد کو بھی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی اس کی نہ کانونی نہ آئینی اور نہ کوئی جمہوری اب دیکھیں کیا بنتے ہیں